جی وہ نسیح عبید نے ہاں ٹپا تو مارا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایدر لائٹس بھی تھوڑی زیادہ اچھی ہیں اور تھوڑا نظر بھی نہیں آتا دوسرا مجھے لگتا ہے کہ عبید اگر میں نے پہلے فرس ٹائم دیکھا ہے تو اور کھیلاؤں اس کو تو اس ٹائم تو عبید زیادہ تیز لگ رہا تھا نسیم سے اور دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ تینوں کٹھے کھیل سکتے ہیں بالکل کھیل سکتے کیوں نہیں کھیل سکتے کیونکہ یہ جو امرجنگ کیٹیگری ہوتی ہے سب سے امپورڈر کیٹیگری ہوتی ہے اور اسلام بھائی یونائٹیڈ ٹیم کی یہ خوبصورتی رہی ہے کہ جو بھی امرجنگ پلیئر ہے وہ پاکستان کے لئے کھیل ہے تو ہم پورا امید ہیں کہ یہ دونوں بھائی اور تیسرا شمال بھی ہے تو جو امرجنگ پلیئر ہیں ہوفولی یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی طرف سے کھیلیں شہداب یہ بتائیں کہ آپ کو ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کا زیادہ مزہ آتا ہے یا لاہور کے فینس کے سامنے کھیلنے کا زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور دوسرا اوورسیز پلیئرز کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کا کمبینیشن کیسا ہے کون کون سے پلیئرز کل ہم کھیلتا دیکھ رہے ہیں ہمارے تو اوورسیز میں نے کہا تین چار کتنے آئے ہیں چار تین ہمارے بھی ریز پورا رہے ہیں ہاں چار آئے ہیں تو کولن منڈرو ایلکسیز تو آپ کو پتا ہے وہ کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں دوسرا ٹائم میں ملز آیا ہے وہ لاس شئر نہیں آ پائے تھے اس سال آئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے جو ہم لاس دو سال سے جو ہمیں ایشو آ رہا تھا ڈیتھ بولنگ سے مجھے لگتا ہے کہ مل سے آنے کی وجہ سے وہ مجھے لگتا ہے وہ کور اپ ہو گیا اور ہوفولی وہ جس طرح کی جس طرح کو اس کا ایکسپیرینس ہے آل اراؤنڈ دو ورلڈ وہ ایکسپیرینس لے کے آئے اور نسیم اور ٹائم امیز ہمارے پاس ہیں جو ڈیتھ آوز میں اچھی بالنگ کریں دوسرا آپ نے کراوڈ کو پوچھا تھا کراوڈ دیکھیں دونوں کراوڈ بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ ہر کراوڈ کا اپنا فلیر ہے لہور جس طرح کے لہور ٹیم کو سپورٹ کرنے آتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ جو اپنی سٹی ہو رہے ہیں وہ جس طرح کا سپورٹ کرنے آتے ہیں تو وہ کافی ہم لوگ اپوزیشن بھی کافی انجوئے کرتے ہیں شاہداب آپ نایم نیازی فروم اسوسی ایٹڈ پریس پرس پاکستان کیا لے ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں اچھا شاہداب آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ چھے جو ہے وہ آل راؤنڈرز تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آل راؤنڈرز کے ساتھ کئی بار ٹیم کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی جو ٹی ٹوینڈی کرکٹ ہے اس میں آر راؤنڈرز کے مین کردار ہوتا ہے اور ٹیم کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ آر راؤنڈر کی وجہ سے ہی بنتا ہے پریشر تو ہر چیز پہ ہوتا ہے آپ ایسے بولر بھی کھیر ہو یا ایسے بیٹس مین یا آر راؤنڈر کھیر ہو لیکن ایسے آر راؤنڈر آپ کے پاس اپرچونٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک چیز میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں اور ہوتی ہیں جس میں آپ سکسیڈ ہو سکتے ہیں اور ٹیم کو ہلپ کر سکتے ہیں تو پریشر تو ہر چیز میں ہے آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہو تو ایک پریشر تو آپ پہ ہوتے ہی ہوتا ہے آپ ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں اور ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں لیکن تھوڑا پیچھے گیپ آیا پرفارمسز پہ کچھ تنقید بھی ہوئی اس ایونڈ میں کیا گول ہے اور کیا فیلنگ کیا اس وقت الحمدللہ فیلنگ تو بہت اچھی ہے اور جو تنقید تھی بالکو ویلڈ تھی دیکھیں جب آپ پرفارمسز نہیں کریں گے تو وہ تنقید تو ہوگی اور اس کو اون بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ غلطیاں کہا رہے ہیں اور کیونکہ انٹرنیشنل کرکیڈ میں یا اتنی بڑے فرنچائز لیگ میں اگر آپ غلطیاں کہا رہے ہیں غلطیوں کی گنجائش بہت کام ہوتی ہے تو ڈیفنیلی وہ چیزیں مائنڈ میں ہیں لیکن وہ ہسٹری ہو گیا پاسٹ ہو گیا اور الحمدللہ اچھے مائنڈ سائٹ کے ساتھ میں ادھر پی ایس ایل کے لیے آئے ہوں اور ہفوالی جس طرح میں پہلے پی ایس ایل میں جب بھی کوئی مشکل ٹائم ہوئے تو پی ایس ایل سے میرا کم بیک ہوئے تو پورا امید ہوں کہ اس پی ایس ایل سے بھی ویسے ہی کم بیک ہوگا اور آپ کا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جو چیز لائس کپلہ ایئر سے ہم مسنگ کر رہے تھے ہم گروپ سٹیج تک کافی اچھا کھی رہے تھے جو کروشل میچے سے پریشر سوچیشن ہم اس طرح ہینڈل نہیں کر بھی جس کی ویجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہارے تھے تو اب چیمپئن پلئیز آئے ہیں لیکن سٹیل آپ بھی بھی چیمپئن پلئیز ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی چیمپئن پلئیز تھے لیکن ہم چیمپئن ٹیم نہیں بن سکے چیمپئن ڈیب مننے کے لئے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ آن این آف تا فیلد آپ کو رہنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو پچھلے دو سال تھے ہماری جو بیسٹ الیون تھی اس میں کافی انجریز بگا رہا ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم ہماری بیسٹ الیون نہیں کھیل سکتی جس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ آف تا فیلد ہم اتنے زیادہ ڈسپلن ہی تھے تو ہم اس چیز پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہم آف تا فیلد زیادہ ڈسپلن ہوں اور اچھی ریکوری کریں کیونکہ بیک ٹو بیک میچز ہیں آپ کے ریکوری ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم کردار ادا کرے سلابیہ کی پرپورم کرنا کو بڑی ریس امرار میں کرتا ہے بڑی ریس امرار میں کرتا ہے دیکھر پرفارمس تو مجھے لگتا کہ جو ورلڈ کپ اور ایش اکپ میں اتنی اچھی نہیں تھی اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اچھی پرفارمس جا رہی تھی لیکن دیکھر وہ ایک ہسٹری ہو گیا اور دیکھیں اگر آپ زیادہ پاس کے بارے میں یا زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایک انیسیسری پریشر کرتے ہیں خود پہ وہ چیزیں بھول کر اور اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح میں آئے ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح کہ مجھے بتا ہے کہ میرے سیلپ بلیو ہے میشہ جب بھی سٹرگل کیا تو پی ایس ایس اچھا کم بیک ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے کم بیک ہو اور جب آپ ایز ایک کیپٹن آپ پرفارم کرتے ہو تو آپ اچھے طریقے سے لیڈ کر پاتے ہو لیکن اگر نہیں بھی کرتے کیونکہ یہ ٹیم گیم ہے اور ٹیم میں صرف ایک پلیئر کی پرفارمس سے نہ آپ جیتے ہو نہ آپ ہارتے ہو ایز ای ٹیم آپ ایک یونٹی کے ساتھ اکٹھے پرفارمس دیں گے تو میں جہاں لگتا ہے کہ وہ ٹیم زیادہ سکسیڈ ہوتی ہے انڈویجا پرفارمس سے آپ شاید میچز جیت سکتے ہیں لیکن ایز ای ٹیم جب تک پرفارم نہیں کریں گے تو آپ چیمپئین ہی مند پی ایس 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 کا پہلا میچ کتنا اہم ہوتا اور بتارے جو حریف ٹیم ہے لاہور کندر اس کو کہاں ریت کرتے ہیں دیکھو وہ ڈیفینڈنگ چیمپئین ہے دو بار لاست دو باری چیمپئین ٹیم ہے تو ڈیفنیلی وہ بہت زیادہ اچھی چیزیں کر رہے ہیں تب وہ چیمپئین ہے اور میرے خیال سے جو بھی پی ایس ایل میں آن پیپر سارے ٹیمیں کافی اچھی ہیں جی تو جب ٹرنمنٹ سرارٹ ہوتا ہے آن ڈی کون سی ٹیم زیادہ اچھی کلتی ہے وہ میٹر کرتا ہے اور ہماری بھی بہت اچھی تیاری ہے ڈیفنیلی سب ٹیمیں کو تیاری اچھی ہو گیا اور پہلا میچ اور سپیشلی اگر آپ پی ایس ایل دیکھیں تو کیونکہ ہماری اپنی لیگ ہے تو بہت سارا لوگ اس چیز لیگ کو فالو کرتے ہیں تو ایک انجوئیمنٹ والا بھی فیکٹر ہے لیکن ایکسٹر پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی فیملیز آئی ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سب ہیمن کے یہی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے نہیں ہانا چاہتے تو وہ وہ بھی فیکٹر رہتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم سب لوگ انہیں کٹھا کھیلنا ہوتا ہے تو وہ ایک سال کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں شہر شہر وہ نظار ہے نا کہ دوسرے ہو جیتے حسوس ہوتا ہے شہر ایسا ہی ہے لہوڑ خیزر نے فرمال انسانس میں آپ کی جائے سے پیٹن ہوئی تھی کہ انہوں نے پلاننگ جو ہے چار پانچ سال پیچھے وہ بیٹھ زر دے رہے اندران کرنے گئے تو آپ کی اس کم کے بیٹھ کے لیے کیا کرنے گئے بیسیکلی لہوڑ لہوڑ خیزر کی اس پلاننگ کو دیکھ آف کرنے کے لیے اس پلاننگ کے لیے اس پلاننگ کے لیے کمکلان کرنے کے لئے اس پلاننگ پیڑگی اس پلاننگ روڑ کہ میں مراب digo کران کرنے ہواڑ کر رہے ہیں وہ گروئی کر رہے ہیں وہ از ای ٹیم گروہ کر رہے ہیں تو دیفنیلی مشکل ہوگا ان کے ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ بھی جس طرح ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ایک مزی والا میچ ہوگا اور مزی والا ٹورنمنٹ ہی ہوتا ہے آپ انجوئے کرتے ہیں کیونکہ کراؤڈ جس طرح آتا ہے کہ ٹیموں کو سپورٹ کرنے تو ایک اچھا میچ ہوگا اور ہوپلی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آئیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیم اچھا ایٹیٹیٹوڈ کے ساتھ اچھی پلیننگ کے ساتھ جائے گے وہ ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں اب بھئی آپ نے دو سینئر فاس بولر وسیم جونئر اور حسن علی کو ریلیس کیا تو شاہ برادرز انہوں نے ریپلیس کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ صحیح ثابت ہوں گے اور نسیم شاہ کی فٹلس کے حوالے سے بھی پہلا میچ وہ کھیل ہے دیکھیں ڈیفنیلی وہ ایک سپر سٹار تھے بڑا مشکل تھا ڈیسیجن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈراف میں کٹیگریز وائز کافی مشکل ہوتا ہے اور سیم کٹیگریز کے اگر آپ کے پاس پانچ چھ پلیز ہوں تو آپ کو ہر ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم نے لی ہے دوسرا شاہ برادرز وہ تو آپ سب لوگ نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح ان میں ٹیلنٹ ہے ہم سب لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح ہیں اور ان کے جو بیک اپ ہیں ان کے وہ اسی طرح پرفارم کریں اور نسیم کی بات مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم سب لوگوں کو تھوڑا پیشنس ہونا پڑے گا کیونکہ جب انسان انجری کے بعد آتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے شاید وہ کل والے میش سی سٹارٹ ہو جائے شاید وہ تھوڑا ٹائم لے لے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے جس طرح ابھی سوال ہوا تھا کہ لہورک لندر نے چار پانچ سال کی پلاننگ کی تھی تو وہ والی پلاننگ ہمیں ایز ای نیشن کبھی کبھار کرنی پڑے گی کیونکہ ہم بہت زیادہ جلدی ریزلٹ مانگتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں لیکن آپ کو وہ کنسسٹنٹ ریزلٹ نہیں ملتے اسی طرح انجری کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پلیئر پہ ہم بہت زیادہ پریشنر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جس طرح کے پہلے پرفارمنس دے رہا تھا سٹیٹ اوے وہ ایسی پرفارمنس دے مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا مزی ریہب کر لیں آپ جتنا مزی پریکٹس کر لیں ٹریننگ کر لیں جب آپ میچ میں جاتے ہیں تو آپ کو سٹل وہ پریشن رہتا ہے اور آپ کو بارڈی پر شکین آنے کے لیے شاید ایک ٹورنمنٹ چاہیے شاید ایک میچ چاہیے تو وہ انڈویجن ہوتا ہے شداب قادر خواجر سما ٹی وی سے ہوں اچھا شداب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پریکٹس کے دوران عبید شاہ نے بال بھی لگایا تھا